ہم پاکستانی نہیں ہیں یا آپ انڈین ہو یا ہم انڈین ہو مجھے اس چیز کا جواب چاہیے پتاؤنا کس لئے آئے ہو وہ کہتے ہیں ہم بجبور میں نے کہتے ہیں ہزر اس کا کوئی اللہ پر گروسہ نہیں ہے ہزر تو اس نے دینے آج کہہ دیتے ہیں سب انکار کر دیتے ہیں میں نے کہا وہ تم سے اتنا پیار کرتا ہے ہمیں آمنے سامنے نہیں چاہتے تھے خان صاحب میں اس لئے گھوم رہی تھی ہم سے کہہ رہی تھی کہ وہ تو یہ چاہتے ہیں ہی تھی تو وہ ایس پی تھا نا ایک اس نے دیکھا کہ مطلب یہ بڑا بول رہی ہے اس نے کہا پکڑو اس کو ڈالے میں ڈالو میں نے کہا ہاں ڈالے میں ڈالو مجھے ساری گولیاں یہاں کھا کہتے ہوں زندہ نہیں جاؤں تم نے کیا سمجھا ہے وہ کہتے ہیں اس نے مجھے گالی دی نا ہاں جی اب میرے گے پس اگر پتا ہوتا ہے وہ خان صاحب مول روڈ پہ تھا کیا آپ نے خان صاحب ویڈیو دیکھی ہو یہ انسی پولیس والوں سے ڈالو فائٹ دی جن کو ہوئی ہے میں نے اسے پر میں نے کہا جن گوزے گالی دی یہ کہتے ہیں کہ ڈالو بہن بخیرت کے بچے اس نے کہا یہ تو بڑا بول رہی ہے اس پر پھر مجھے ادھر سوٹی مہارے اس نے سے درد ووڑ سے میں نے کہا سوٹی سے کیا ہوتا گولی مارو نا مارو گولی در ہماری اسی کی تیسی تمہاری آئے او تم لینے کے لئے خان کو ہاتھ لگا کر دیکھو پہلے ہمیں مارو نا پھر ادھر پہنچنا تو ہماری جرت تمہاری اچھا جب وہ لگے ہوئے تھے اس وقت تو میں مجھے اس وقت اتنا سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا مجھے یہ تھا کہ میں نے آپ میں نے کہا آپ بیٹا بھائی ہو ہمارے تم پیدا ہوتے ہو ہم دعائیں ہم کرتی ہیں ہم آئے ہمارے بیٹا دے اللہ بھائی دے آج تم اس وردی میں پہن کے ہم پہ گونی اس لانے آگے ہو کیا ہم اینڈیا میں اچھا تو مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کا فائدہ کیا پاکستان کا صرف فائدہ صاف اور شفاف الیکشنز میں اور دوسرا کوئی راستہ نہیں عوام کے منتخب کے ہوئے نموائن دیں جو کہ ہمارا آئین ہے پاکستان کا وہ کہتا ہے سوورنٹی بلونگز ٹو اللہ لیکن اللہ کے بعد جو اس ملک کو چلائیں گے اس کے چوزن رپریزنٹرز ہوں گے یعنی جو پبلک کے الیکٹ کیا ہوئے نمائن دیں ہوں گے وہ فیصلہ کریں گے پاکستان کا اب میں اگلی بات یہ پوچھتا ہوں کہ یہ آپ نے جو لوگ اوپر بٹھا دی ہیں کبھی پاکستان کی تاریخ میں کیر ٹکر گورنمنٹ اس طرح کی نہیں بنی کسی کیر ٹکر گورنمنٹ نے اس طرح کا ظلم کسی ایک پارٹی کو پر نہیں کیا کسی کیر ٹکر گورنمنٹ اس طرح کھل کے مخالفین کی سپورٹ نہیں کی وہ پی ایم ایل این کے جلسے ہو رہے ہیں پروٹوکال مل رہا ہے سرکاری پیسے پہ جلسے کر رہے ہیں ان کو ڈیولپنٹ فانڈز مل رہے ہیں اور ہمارے اوپر اکتی سو لوگ جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں ہر قسم پہ تشدد ہو رہا ہے ہماری ٹی وی کے اوپر بین کیا ہوا ہے ہم نے پرویشن لے کے ایک ریلی کرنی تھی وہ ریلی کے اوپر انہوں نے ایک دم دفعہ ایک سو چوالیس لگا کے اٹیک کر دیا ہر قسم کی حرکتیں کی جا رہی ہیں کسی نہ کسی طرح کے تحریک انصاف کو کرش کریں کیسز کیے جائے جیساں میں نے کہا کیسز کیوں کر رہے ہیں ہمارے اوپر ہی سختی اور ہمارے اوپر ہی کیسز سارا وقت ہمارا گزرتا ہے کبھی کسی دالت میں جا رہے ہیں کبھی کسی دالت میں اپنی زمان کروانے جا رہے ہیں ٹائم میں نہیں ملتا کچھ اور کرنے کا یہ جان کے کیا جا رہے ہیں یہ لنڈن پلان کا حصہ ہے کہ ان کو جہاد ہوئے انہی چیزوں کے اندر اس لیے میں اپنی ساری آج قوم کو کہتا ہوں کہ ہمارے لیے اللہ نے ایک بڑا زبردست ایک موقع دیا ہے الیکشنز کی طرف جانے کا میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سیدھی طرح آرام سے سب کچھ ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری رکافٹے ڈالیں گے کی تاریخ کا ایک بڑا خوشائن دین ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ساری قوم اس کو سیلیبریٹ کرے کیونکہ ہماری بدقسمت یہ ہے ہماری تاریخ میں ایسے بڑے کم دینا ہے کہ جب اس ملک کی قانون کی حکمرانی ہوئی ہے رول آف لاؤ کے راستے کے اوپر ہم نکلے ہیں جب آئین کی حفاظت ہوئی ہے تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا دن ہے جس میں ہماری ساری قوم کو اس لیے خوشیاں بنانی چاہیے کہ جو حقیقی ازادی کا راستہ ہے وہ آتا ہی انصاف سے ہے اور انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمزور کو طاقتور سے تحفظ دے قانون آپ کا اس کو رول آف لاؤ کہتے ہیں انگریزی میں اور اگر آپ نے ملکوں کے اندر فرق دیکھنا ہے میں بار بار اپنی قوم کو یہ ایک چیز سمجھاتا رہا ہوں کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ جو قوم خوشحال ہیں وہاں انصاف ہے جو قوم غریب ہیں ادھر جنگل کا قانون ہے میں پھر سے اپنی بات کرنے سے پہلے کیونکہ جو بہت بڑا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اس سے پہلے میں صرف آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں ڈینمارک کی اور پاکستان کی یہ میں پہلے بھی دے جاؤں دے چکا ہوں آج بھی دینا چاہتا ہوں ڈینمارک دنیا کے اندر ایک سو چالیس ملکوں میں نمبر ون ہے جس میں سب سے بہترین قانون کی حکمرانی ہے رول اف لاؤ ہے پاکستان ایک سو چالیس ملکوں میں سے ایک سو انتیس نمبر پہ ہے ہم ایک سو انتیس پہ ہیں اور ڈینمارک کی جو عوصد آمدنی ہے وہ چھاسٹھ ہزار چھے سو ڈالر ہے چھاسٹھ ہزار چھے سو ڈالر ہے اور پاکستان کی عوصد آمدنی ڈینمارک سے بہت زیادہ وسائل کے باوجود ایک ہزار چھے سو ڈالر ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں ہمارے لوگ کوشش کرتے ہیں ان ملکوں میں جانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں کہ ان ملکوں میں پہنچیں وہ خوشحال ہیں خوشحال ہی آتی ہے قانون کے ساتھ انصاف کے ساتھ رول اف لاؤ کے ساتھ اب یہ جو آج جو ہوا ہے سپریم کورٹ میں اس ہمیں کیوں خوشیاں بنانی چاہیے اس کی کیونکہ آئین کیا کہتا تھا ملک کا قانون آئین کے اوپر بیسٹ ہے آئین تھا نائنٹین سیمٹی تھری کا تیہتر کا جس میں ساری پارٹیز نے متفق فیصلہ کیا تھا ایک ڈاکیمنٹ کے اوپر جو پاکستان کا آئین ہے آئین کہتا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہوں گے جب آپ اپنی اسیمبلیز ڈیزولو کریں گے یہ آئین واضح ہم نے اپنی گورنمنٹ دو صوبائی گورنمنٹ پنجاب اور پختون ہوا کی ہم نے ڈیزولو کر دی ہم نے وکیلوں سے پوچھا سارے ٹاپ وکیلوں نے کہا کہ کوئی گنجائش نہیں ہے نوے دن کے آگے ہم نے اپنی اسیمبلیز ڈیزولو کر دی مجھے تب بھی کئی لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہاں اس وقت پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ انہوں نے آپ کی الیکشن نہیں کروانی تو میں بار بار پوچھو کہ کس قانون کے تحت انہوں نے الیکشن ڈیلے کرنی ہے انہوں نے کہا جی پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے لئے ہم نے اپنی گورنمنٹ ڈیزولو کی میرے کئی لوگ خوش نہیں تھے میرے پارلیمنٹیرینز خوش نہیں تھے میرے سینئر لوگ پارٹی میں جو ہمارے کئی سینئرز تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کیا انہوں نے الیکشن کروانے نہیں ہے اور انہوں نے ہمارے بدترین مخالف مخالفین کو کیر ٹکر کے گورنمنٹ کے اوپر بٹھا دیا یہ جو پجاب کا سی ایم ہے اس کی چینل دیکھ لیں یہ سارا وقت ہمارے خلاف رہا ہے اور دشمنی تک اترا ہوا ہے پروپیگنڈا کرتا رہا ہے اس کو انہوں نے اٹھا کے تو اس نے اوپر بٹھا دیا اور اس کے ساتھ وہ پولیس والے جنہوں نے پچھلے سال پچیس میں ہمارے پر تشدد موسیقی